اسلام علیکم پیارے حیاتی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی پیارے حیاتی ویڈیو کا غاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی زنگی میں ثانیہ دے سکون دے خوشیاں دے آمین سم آمین جو ہماری چینل پر نئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے پر ثانیہ پیدا کرے اور جو ڈویل لیدرو ٹیم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی خوشی اور نیک تمنہ ہے اللہ تعالیٰ تمام سکھ سکون دے ہر کسی کا امین سمہ امین جی پی آئی ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تقریبا یہ ہاف کے جی بیف میٹ ہے گوبی گوش کی مزیدار سی رسیپی آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں جی پی آئی ویورز یہ دیکھیں ہم نے کڑا ہی لی ہے اس میں ہم نے آٹ کر دیا ہے تقریبا ہاف کے جی بیف میٹ ہے یہ فریش میٹ منگوایا ہے بھی تو آج ہم نے گوبی گوش کی مزیدار سی رسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک راہی لی ہے اس میں ہم نے آٹ کیا ہے بیف میٹ آف کے جی کے قریب ہم نے بیف میٹ آٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے تقریبا تقریبا چار عدد ہیں ٹوماٹر جو کہ ہم نے آٹ کے آٹ کیے ہیں اور دو عدد میڈیم سیز کے پیاس ہیں جو کہ ہم نے آٹ کے وہ بھی آٹ کر دیا ہے تو جی پیارے ویورز اب اس کے اندر جائے گا تقریبا یہاں چار سے پانچ اندر ہے سبز مچھے وہ بری اکر ٹی وی وہ بھی ہم نے آٹ کر دیا ہے اس کے اندر تو جی پیارے ویورز جوڑے رہیں ہمارے ساتھ مزے کی رسیپی دیکھنے کے لیے انجوائے کریں ہماری رسیپیس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو جی پیارے ویورز ہم نے یہاں پہ آٹ کر دیا ہے تقریبا ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ ہے ہم نے وہ آٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے سالڈ آٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر آٹ کیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس کے اندر سرخ مرچ پاوڈر آٹ کیا ہے اور تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب ہی ہم نے اس میں ہلدی آٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تقریباً اتنا ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا اچھے سے گل جائے کیونکہ یہ بیف میٹ ہے یہ تھوڑا دیر سے ریڈ میٹ ہے اور تھوڑا دیر سے گلتا ہے اور ہم لوگ پریشر نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں پریشر کے کھانے اچھے نہیں لگتے ہیں پسند نہیں ہیں جو نیچرل ہی طریقہ ہے بنانے کا ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں اور ہمارے کھانوں میں ذائقہ بھی ہوتا ہے تو جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم نے جو ہے رکھا تھا بھی میٹ پکنے کے لیے تو وہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے دو چمچ گھی کے جیسے ہی گھی اس میں جائے گا تو پھر ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے ہلائیں گے اور پھر ہم اس کو گوشت کو اچھے سے بھونیں گے تو جی پیارے ویورز جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو کک ویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تک آنے والی ہماری توانا ویڈیو جو ہے بھروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے تو جی پیارے ویورز جو لوگ ہماری ڈیلی روٹین میں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز ان لوگوں کے لئے بہت بہت شکریہ جی تھانکیو سو مچ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو قائلی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں تو پلیز پورا دیکھیں درمیان میں سکپ مت کیجئے گے اس طرح پوری ریسپی آپ لوگ دیکھیں گے انجوئے کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی جی مہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی مہربانیوں کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے زندگی میں تمام اسائشیں اور سکون دے اور صحت والی لمبی زندگی دے اور جو بیمار اللہ تعالیٰ نے بھی شفاہ دے اور جو مسئیبہ و مشکلوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے اور تمام طرح کی زندگی میں سکون اور اسائشیں دے آمین سبح آمین تجیب ہے یہ دیکھیں مرشاللہ سے گوشت ہے اس کی بہت اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے اور مزید ہم اس کو چار سے پانچ منٹ اور بھونیں گے بہت ہی مزے کا گوشت ہے بیف میٹ ہے یہ بہت ہی مزے کی رسیپی ہے آج جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آلو گوشت کی مزیدار سی رسیپی ہے جی آلو ہمیں ضرور ڈالنا پڑتے ہیں ایک یا دو وہ اس وجہ سے کیونکہ احمد جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کھاتا ہے پھر اس کے لئے ہمیں جو ہے ہر کھانے میں جو ہے آلو ضرور شامل کرنے ہوتے ہیں آلو کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا ہے تو کھارلی رویسٹ آپ لوگ لوگوں کے آگے ہماری ویڈیو کو پورا دکھا کریں درمیان میں سکپ مت کیا کریں ماشاءاللہ سے جو ہمارا گوشت ہے اس کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں اٹھ کرنے والے ہیں سبزی جی اب ہم اس میں اٹھ کرنے والے ہیں سبزی گوبی جو ہے ہم نے دھوک کے خوشت کر کے بلکل ہی پہنے ٹریکر کے پانی سے نکال کے رکھ لیا ہے اب وہ ہم اس کے اندر اٹھ کرنے والے ہیں گوشت دیکھیں ماشاءاللہ سے مارا مکمل دور پہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے آلو اور گوبی کی سبزی ہے جو اب ہم اس کے اندر اٹھ کرنے والے ہیں تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہی گوبی تھی اور تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہی جو ہے نہیں سوری ہاف کے جی نہیں مطلب ایک پاؤ کے قریب ہوں گے آلو اور آدھا کلو ہوگی گوبی جو کہ تقریباً ہم نے چھوٹی سی فیملی ہے اور ان کے حساب سے تو بلکل سیٹ ویٹ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب ہم اس کا چمچ کے اچھے سے مکس کریں گے ہلائیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جی پیرے ویورز یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے پون پکڑنا اور ایک ہاتھ سے جو ہے چمچ سے ہلانا انتہائی مشکل لگتا ہے اس لئے چمچ جو ہے اچھے سے ہلنی پاتا ہے کوشش پوری کرتے ہیں ہم لوگ تو جی پیرے ویورز یہ دیکھیں ہاں لوگوں بھی گوشت کی مزیدار سی رسیپی ہے جو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں تو پلیز پیارے ویورز ہمارے چینل کوک ویڈ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز بیل لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ انہیں والی ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگوں تاکہ آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں اور پلیز ہمارے کونٹ میں ضرور بتائے گا کہ کل کے مینیوں میں آپ لوگ کے لئے کون سی سبزی یا کون سی رسیپی ہم لوگ لے کر آئیں تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی گوشت کا سالان بن کے رڈی ہو چکا ہے اور بلکل ہم نے نیجے سے چولا بن کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے سبل دھنیا ایٹ کریں گے اس کے اوپر بہت مزے کا سالان بنا ہے گوشت اور آلو کا مکس ہم نے اس کے اوپر جو دھنیا ایٹ کریں ہم نے اس کے اوپر اٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی رسیپی ہے جو آج کی بنی ہے آلو گوشت کے اوپر زیادہ سی رسیپی ہے دیکھیں یہ فائنلی ٹچ ہے ہم نے ڈی شارٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا سالان بنا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بھوک بھی بہت زور کی لگی رہی ہے بچے جو ہے سکول سے آ چکے ہیں لنچ ٹائم ہے ہمارا تقریباً ایک ڈیرڈ بجے کا ٹائم ہے ہمارا لنچ ٹائم ہے ہم کھائیں گے مزے سے بیٹھ کے کھانا اور آپ لوگوں کو یاد کریں گے اور جن جن بہن بھائیوں نے کھانا ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوئے کر سکتے ہیں جی پھر ریورز یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے اترک جو ہے اس کا اسے گارنش کر دیا ہے اور بہت ہی مزے کا سالان بنا ہے آلوگو بی گوشت کا لنچ ٹائم ہے اچار کے ساتھ اور ساتھ آلوگو بی گوشت کے سالان کے ساتھ گھر کی بنیوی دیسی گندوں کی چپاتیاں ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ بہت مزے سے کھاتے ہیں اور اوپر دیسنگ ہی لگا کر بہت مزے سے کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر دیسی فورد زیادہ بنتا ہے